ایک منٹ ذرا آپ عصد عمر صاحب اپنی بات کریں اس کے بعد جی پانچ منٹ جی عصد عمر صاحب جی عصد عمر صاحب اچھا جی ذکر یہ کیا گیا کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ سی پیک کے تمام منصوبے جو آ رہے ہیں یہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے یہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس میں سے زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ کرزوں کی صورت میں آئے گا اور لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ یہ ثابت ہوا یا میں نے کہیں پہ اس کے بعد کہا کہ وہ ساری فورن انویسمنٹ آئی تھی میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں پتہ نہیں کس سے ڈیٹا ملتا ہے لیڈر آف اپوزیشن کو ہم نے پہلے بھی آفر کی تھی ہم نے بتا دیا کریں خدمت کیلئے حاضر ہیں ہم ڈیٹا دینے کو تیار ہیں چھالیس ارب ڈالر کے پہلے سی پیک کے ارلی فاوز کے پروجیکٹس آڈنٹیفائی کیے گئے پھر اس کے بعد وہ پچاس بلین ڈالرز ہو گئے اس میں سے ستائیس بلین ڈالرز کے پروجیکٹ جو ہیں وہ یا مکمل ہو چکے یا وہ کمپلیشن کے قریب پہنچ چکے یعنی وہ انویسمنٹ ہو چکی ہے پوری پاکستان کے اندر پچھلے تین سال کے اندر فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ جو آئی ہے وہ کل سات ارب ڈالر ہے اور اس میں سے تقریباً لگ بگ چار ارب ڈالر کل جو ہے وہ چین کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے تو اگر یہ سارے کا سارا فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ تھی تو یہ ستائیس ارب ڈالر کے پروجیکٹ جو تھے یہ کیا جھوٹ ہے کیا یہ احسن اقبال صاحب جو ہمیں بتاتے تھے یہ سبز باغ دکھاتے تھے کیا وہ سب غلط تھا یا وہ چار بلین ڈالر کے ایف ڈی ای کے ڈیٹا غلط ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ پروجیکٹس میں چار ارب ڈالر جو ہے وہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئی زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ کرزوں کی صورت میں آیا یہ درست ہے کہ چین نے جو پاکستان کی حکومت کو کرزے دیئے وہ ایک اچھے ریٹ کے اوپر دیئے وہ ایک دوستانہ کرزہ اس کو کھا جا سکتا ہے وہ بڑی کم قیمت کے کرزے تھے اور سارے پاکستانی شکر گزار ہیں چین کے اس کے لیے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے بی بی سی کے ہارڈ ٹاک پروگرام میں شاید یہ کوئی سرٹیفیکٹ جاری کیا ہے کہ تمام جو پروجیکٹ کیے گئے وہ نہائی شفاف پروجیکٹس تھے یہ پتہ نہیں کیسے غلط فہمی پیدا ہو گئی ہاں چین نے جو ہمیں کرزے دیا ہماری زمانت تو ہو چکی ہم تو مخلصی پر ہیں اور چیئر مین نیب نے کیوں کر ہمارے وارنٹس ایشو کیے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایف ای آر میں جو یہ بات کرتے ہیں اے ون اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ساڑھے چار ارب ساڑھے چار ارب کی انہوں نے رکھ لگا رکھی بیچ میں سے نکلا صرف ڈیڑھ کروڑ روپیہ نکلا ڈیڑھ کروڑ وہ بھی جو ہے زرداری گروپ میں گیا جو ایک باقاعدہ لیگل انٹیٹی ہے عاصف علی زرداری صاحب اس میں سے مستثل نہ ہو چکے تھے کیونکہ عاصف علی زرداری ڈائریکٹرشپ سے جب یہ صدر بنے تھے اور دوہزار تیرہ تک جب تک صدر رہے انہوں نے صیفہ دے دیا تھا جو ای سی پی کے پاس بھی درج تھا اور اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنا جو ہے ڈائریکٹرشپ بحال نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس زرداری گروپ کی ایڈمنیسٹریٹیو ایگزیکٹیو یا فائنانشل افیرز کے ساتھ ان کا کوئی دخل عمل نہیں تھا اور یہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ بھی یہ چونکہ اومنی گروپ کی جس کی یہ تسلیم شدہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ سے یہ جالی اکاؤنٹ نہیں ہیں یہ جالی اکاؤنٹ نہیں ہیں یہ خود تسلیم کیا اس میں اومنی گروپ بالوں نے بھی تسلیم کیا انویسٹیگیشن کے درمیان میں بھی آ گیا کہ یہ اومنی گروپ نے مختلف اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے اور یہ اے انٹرنی بان انٹرنیشنل بھی اومنی گروپ ہی کا یہ اکاؤنٹ تھا ادالتوں کو آسل زرداری کی طرف سے انصاف نہیں فرام کیا گیا دیکھئے وہ تو آپ جب سے نیب بنی ماشاءاللہ نیب بنی اس لیے تھی نیب آپ کو پتہ ہے کہ کس نے بنائی مشرف نے بنائی اور جنرل پرویز مشرف نے پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب بنائی تھی